السلام علیکم ویوورز اس میمیس حیرہ زشان کوکنگ ٹیچر ان ورڈ میمن فاؤنڈیشن یہاں پہ اور بھی کٹیگریز بہت ساری ہیں لیکن میری کٹیگری جو ہے وہ کوکنگ کی ہے میں آل کوزین آل اراؤنڈ کوزین سکھاتی ہوں یہاں پہ بیکنگ ایڈوانس بیکنگ چائنیز انٹرنیشنل پاکستانی تو آپ لوگ جو ہے ابھی کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا ایشو ہے تو آپ لوگ ویڈیوز دیکھئے ابھی اور پھر انشاءاللہ جیسی سینٹر جو ہے ایس سون اوپن ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ آ کے ایڈمیشن لیجے گا ٹیسٹنگ کریے گا اور پھر جو ہے آپ لوگ بتائیے گا میری ریسیپیز کیسی ہیں ابھی آپ لوگ ٹرائے کیجے گا اور ان ریسیپیز کو ٹرائے کر کے یہ آپ کو پتا چلے گا اور پھر جب آئیں گے تب پھر ٹیسٹ کریے گا ٹھیک ہے آج میں آپ لوگ کو سکھا رہی ہوں مینگو موس ڈیزر ٹھیک ہے مینگو موس ڈیلائٹ کے لیے آپ کو جو ہے ایکس چاہیے 3 ایکس سیپریٹڈ ہے ٹھیک ہے ایکیو 3 ایکوائٹس 3 3 ایکس کو آپ نے سیپریٹڈ کرنا ہے ٹھیک ہے چوکلیٹ چنگز ہیں چوکلیٹ اسپنج کے چنگز ٹھیک ہے چوکلیٹ اسپنج آپ کو ہی سا بھی بنا سکتے ہیں اس کے چنگز لے لیں یا پھر آپ کو جو اس کے کپکیکس کی وغیر ملتے ہیں اس کے آپ چنگز لے لیجئے یا پھر بسکٹس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مینگو جووس ہے یہ سلائس ہے نیسلے کا بھی آپ جووس یوز کر سکتے ہیں اور فریش جووس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیلیٹن چاہیے اس کے لیے ہمیں مینگو ایسنس چاہیے مینگو ایسنس وائٹ میں چاہیے ٹھیک ہے اس چیز کا خیال رکھے گا کیونکہ کچھ ایسنس آتے ہیں جو کلر میں ہوتے ہیں ہمیں وائٹ ایسنس چاہیے ٹھیک ہے کلیر مینگو ایسنس اچھا ییلو کلر چاہیے اس کے علاوہ شگر چاہیے نٹس چاہیے ہمیں نٹس میں میں نے آلمنڈز پستیشیو اور کیشیو نٹس تینوں نٹس کو چاپڈ کرٹ کیا ہے ٹھیک ہے باقی چیری اور یہ چیری اور منٹ لیوز یہ سب ڈیکوریشن کا ہے واتر چاہیے آپ کو جیلیٹن ڈیزولف کرنے کے لیے ویپڈ کریم چاہیے اچھا آپ کو ایک ساوس پین میں 3 ایکیوکس ڈال لیں ٹھیک ہے وائنگو جوس اور شوگر شوگر گرینولیٹیڈ ہے تینوں چیزوں کو ڈال کے آپ نے ویس کرتے رہنا ہے کنٹینیوزلی اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے بیکوز کہ ایکیوکس آپ کے کرڑل ہو جائیں گے ٹھیک ہے کنٹینیوزلی آپ اس کو ویس کرتے رہیں گے اتنی دیر ویس کرنا ہے کہ آپ کی شوگر ڈیزولف ہو جائے اور ایکیوکس ہلکے سے آپ کے تھک ہو جائیں گے فوراں سٹوف سے ہٹائیں گے اور اس کو تھنڈا کریں گے اس ریسپی سے ریلیٹیڈ بھی کوئی بھی کیوریس ہو آپ کی تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں آنسر دے دیتی ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی کیوریس آپ کے سمجھ میں نہ آ رہی ہوں تو آپ لوگ کوئیشنز کر سکتے ہیں چھوڑنا اسے آپ نے بالکل بھی نہیں ہے ذرا بھی آپ چھوڑیں گے تو اس میں فوراں لمس آتے ہیں یہ دیکھئے اس میں شگر ڈیزولف ہو گئی ہے اب بس اسے آپ نے سٹوف سے ہٹانا ہے ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ رکھ دیں اس سے اچھا یہ ہم ایک سوس پین میں واتر لیں گے ٹھیک ہے واتر آپ اتنا لیں گے کہ آپ کی جیلیٹن اس میں جس سوک ہو جائے ٹھیک ہے جیلیٹن ڈالیے آپ نے جیلیٹن میں آپ نے واتر ڈالا واتر ڈال کے آپ نے اسے مکس کیا اور مکس کر کے اسے 2-3 سیکنڈ کے لیے چھوڑ دیجئے آفٹر 2-3 سیکنڈ آپ نے اسے کوک کرنا ہے اتنی دیر کوک کرنا ہے کہ اس کے جو یہ کرسٹل ہیں یہ ڈزولف ہو جائیں اور کوک کرنے سے اس کا ریزرڈ ختم ہو جاتا ہے اس چیز کا خیال رکھے گا اور جیلیٹن آپ کی جو ہے وہ گوڈ کالیٹی کی ہونی چاہیے اس کو آپ چھوڑ دیں گے اور پھر اس کے بائیس کوک کریں گے جس 1-2 2 سیکنڈ کے لیے کوک لیے مست ہے ٹھیک ہے آپ نے باؤل کو اگدام ڈرائی رکھنا ہے کوئی بھی water نہ نہ بیٹر کے ویسپ میں water ہو ٹھیک ہے اس میں آپ نے ایک وائٹ ڈالے ایک وائٹ کو بیٹ کر رہی ایک وائٹ بیٹ کر رہی ہوں میں اچھا یہ دیکھئے یہ within 1 سیکنڈ بھی نہیں ہو ہے یہ دیکھئے اس کے chrystal ڈیزولف ہو گئے چھیک یہ دیکھیں بس آپ نے اس کو ہٹانا ہے تھوڑا سا آپ اس کو چیل کریں گے اور پھر ایک یوکس میں ڈالیں گے اچھا ایک یوکس میں جیلیٹن ایٹ کر رہی ہوں ڈیزول جیلیٹن ڈیزول جیلیٹن آپ نے ایٹ کر لی مینگو ایسنس مینگو ایسنس مینگو کلر یلو کلر لائٹ سا اچھا لیکوٹ میں لیجیگا پورڈر میں اس لی نہیں لینے کیونکہ پورڈر میں اس میں لن بن بن جاتے ٹھیک ہے اور وہ کریم میں آپ کا لائک جیسے کردل سا پھٹا پھٹا سا اس طریقے سے آتا ہے ٹھیک ہے تو ہمیشہ لیکوٹ یوز کیا کریں کی ایک وغیرہ میں یا کریم میں بھی اگر آپ یوز کریں تو لیکوٹ یوز کریں ٹھیک ہے اب سیکنڈ سٹیپ اس کا کیا ہے فرس سٹیپ تھا آپ نے ایک یوز کو کھوک کیا تھا ویش شگر and جوس اتنی دیر کوک کیا شگر ڈیزولف ہو گئی جب شگر ڈیزولف ہو گئی آپ نے جیلیتن کو کیا ٹھیک جیلیتن آپ نے اس میں ڈالی ڈالی ایسنس ڈالا ییلو کلر ڈالا اچھے سے مکس کیا اب اسے روم ٹیمپریچر پہ چھلٹ کرنا ٹھیک ہے ریسی بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ لوگ کو آگے نیکس ویڈیو میری ملتی رہے اچھے دیکھیں یہ ایک دم تھنڈا ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ آپ نے whipped cream میں مکس ڈالنا ہے پورا اور trust می اس میں بلکل بھی x کی نا smell نہیں آتی ہے آپ لوگ انشاءاللہ جیسی center open ہوتا ہے سون تو پھر آپ لوگ آئیے گا تیس کری گا سیکھ گا recipes اور پھر آپ لوگ کو idea ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں اچھے سے پہلے mix کر لیں پھر اس کو beat کریں گے یہ ہمیں beat کرنے beat کرنے کے بعد mangoes ڈالنے mangoes ڈال کے آپ نے light سا beat کرنے پھر اس کے بعد اپنے egg white ڈال ایک white ڈال کے اپنے slow speed پہ beat کرنے اور mousse آپ ready ہے ٹھیک ہے میں beating کر رہی ہوں اس کے اب اس میں اپنے mango chunks ڈال لیں 1 cup like ٹھیک ہے اور lights آپ نے اس beat کرنے again اچھا اچھا میں ایک وائٹ ڈال کے اپنے اچھی طریقے سے اس طریقے سے پہلے fold کریں اور پھر اس کو slow speed پہ beat کریں موس آپ کا پھر یہ ready ہے اس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے fridge میں رکھ نا ہے 15 to 20 minutes کے لیے پھر اس کی assembling کریں گے پھر ہاں ہاں گلاسس آپ نے لیے ٹھیک ہے گلاسس میں آپ سب سے پہلے تھوڑے سے چنز ڈالیں گے ٹھیک ہے چوکلیٹ کے بیس پہ گلاس اس کے بعد اس کے اوپر آپ موس ڈالیں گے جو آپ نے بنایا ہے اچھے اس طرح اگر آپ کو separate نہیں کرنا ہے آپ پورا bowl بھی assemble کر سکتے سیم اسی method سے اب اس کے اوپر آپ نے nuts ڈال لیں جو cashew nuts pistachio elements mix ہیں تین nuts ٹھیک ہے اس طرح موٹے موٹے ہی chopped کیجئے گا nuts کے بعد again آپ موس ڈالیں گے اور موس کے اوپر آپ نے اس کو decorate کرنا ہے اور آپ نے set کرنے رکھ دینا ہے اس کو chilled کر نے at least آپ نے اس چھوڑ دینا ہے 4 hours کے لیے ٹھیک ہے اچھے ویورز دیکھئے یہ مینگو موس ڈیلائٹ ریڈی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ضرور try کیجئے گا اور ضرور feedbacks دیجئے گا کمنٹ کریے گا انشاءاللہ جیسی center is open ہوتا ہے تو آپ admission لیجئے گا baking advanced baking international chinese all around cuisine میں سکھاتی ہوں ٹھیک ہے آپ کسی بھی اس پر course پر admission لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ 100% satisfied ہو کے جائیں گے انشاءاللہ ڈالہ ٹھیک ہے subscribe ضرور کیجئے گا thank you so much اللہ حافظ